ہلو می دیئے فرنڈز میں ڈاکٹر سنتور شانڈے آپ کا اپنے چینل میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہومیپیتھک اور بائیوکیمک میڈیسن اور وہ ہے اینیٹرم سلف نیٹرم سلف کا استعمال بائیوکیمک میڈیسن کے روپ میں کیا جاتا ہے اور یہ ویبن پرکار کے روک ہیں جیسے کہ لیور یا انڈائزیشن، فیور، ڈروپسی، ڈائیبیٹس اتیادی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں یعنی آپ میرے اس چینل میں نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس فیڈیو کے شروع سے آخری تک ضرور سے دیکھئے کیونکہ میں اس میں بہت ہی امپورٹنٹ انفرمیشن دینے جا رہی ہوں نیٹرم سلف بائیوکیمک کا استعمال بغا کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور یہ جو بائیوکیمک سوالٹس ہوتے ہیں ہمارے شریر کے بیوکی سلس میں پرزن پر رہتے ہیں اور جب ان کی کمی ہو جاتی ہے تو کسی نہ کسی روپ میں یا سمٹمز کے روپ میں یہ اپنے آپ کو پرکٹ کرتے ہیں اور جب ہم وہ سوالٹ دے دیتے ہیں تو اس سے وہ روگ دور ہو جاتا ہے تو یہ ہے نا بہت ہی آسان طریقہ روگوں سے مکت ہونے کا تو چلیے جانتے ہیں نیٹرم سلف کے بارے میں نیٹرم سلف کا بیوک جو ہے وہ لیور کے لیے کیا جاتا ہے اسے مانا جاتا ہے کہ یہ ایک لیور ریمیڈی ہے جیسے کہ اس میں لیور سے سمبندے ڈیزیزز بہت زیادہ دیکھنے کو ملدی ہے جانڈس یعنی پیلیا ایک پرمکھ ڈیزیز ہے جس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ اس ڈیزیز میں یا کسی اور وجہ سے اگر لیور کا انلارچمنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں اس کو دینے سے فائدہ ہوتا ہے یہاں پر لیور کے کارن جو ویبن پرکار کے دوسرے پرابلمز ہوتے ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے اپچ یا انڈائزیشن یا پھر ایسیڈیٹی کا ہونا یا کھٹے دکار آنا یا پیٹ کا فولنا یہ سارے کے سارے جو روح ہوتے ہیں اس کے لیے نیٹرم سیلف کا استعمال بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے یہاں پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیس ایسیڈیٹی کی وجہ سے پت زیادہ بننے کی وجہ سے پیشنٹ کو وومیٹنگ بھی ہوتی ہے تو بیلیس وومیٹنگ یعنی پت والی اُلٹی میں یہ ایک بہت کارگر میڈیسن ہے دوسرا استعمال اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو میڈیسن ہے کولڈ کے لیے ایک ایمپورٹنٹ میڈیسن ہے ایسے لوگ جن کو برسات کے موسم میں بار بار کولڈ ہو جاتا ہے اور یا کوئی بھی تھنڈی اور نمی یکتہ پلیس میں جانے سے ان کی یہ کولڈ کی سمجھ سیاں بڑھ جاتی ہے یا جو کوسٹل ایلیا میں رہتے ہیں جہاں پر نمی زیادہ پائی جاتی ہے ان میں سردی لگاتار بنی رہتے ہیں یا ایسے مارشی پلیسز جہاں پر نمی کی ادھکتہ رہتے ہیں ان کو کولڈ بنا رہتا ہے وہاں پر اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے یہ جو میڈیسن ہے اس میں جو ڈسچارجز ہوتے ہیں ناک سے نکلنے والے ڈسچارجز ہوتے ہیں گاڑے پیلے یا ہرے رنگ کے ڈسچارجز ہوتے ہیں تیسرے چیز کی نمی جہاں پر ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے موسکیٹو یا مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ملیریا بھی ہوتا ہے تو ایسے لوگ جنگوں کی ملیریا فیور بار بار ہوتا ہے انٹرمیٹن فیور بار بار ہوتا ہے اور نمی اپتر جگہوں پر یہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ملیریا کے قرارے سے اتپن جو اس کے کمپلکیشنز ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے ملیریا کے بعد میں ایک کومن کمپلکیشن ہے کہ لیور جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کمزوری کے وجہ سے لیور سے سمبندے جو بھی سمسے آتی ہیں اس میں نیٹرم سلکھا استعمال بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو میڈیسن ہے یورک ایسیٹ تیارتیسز کے لیے دی جاتی ہے یعنی ایسے لوگ جن کو جوائنس میں درد رہتا ہے یورک ایسیٹ بلڈ میں زیادہ ہو جاتا ہے جس کو ہم گاؤٹ کہتے ہیں یا گٹھیا وات کہتے ہیں تو ان روگوں میں یہ جو میڈیسن ہے بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جیسے روگ ہیں ان میں اس کا استعمال کافی زیادہ اس کا اپیوگ کافی زیادہ فائدہ مند ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اگر اسکن کے کوئی بھی پروبلمز ہوتے ہیں پٹیکولئی لیجن لوگوں کو بار بار ایرپشنز ہو جاتے ہیں فوڑک کنسی اتیادی ہوتے ہیں یا چرم روگ ہوتے ہیں اور وشیش روپ سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے برسات والے سیزن میں تو وہاں پر یہ ایک نیٹرم سلکھا اپیوگ لابدائک ہے اس میں وارٹس جو ہوتے ہیں مسیج جو ہوتے ہیں ان کی ادھکتہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے یہ جو مہریسن ہے جب ہومیپیتھک یوز کیا جاتا ہے تو یہ سائکوٹک ٹنڈنسی کے لیے دیا جاتا ہے یہاں پر ٹیشیوز کی اوگرگروتھ ہوتی ہے جیسے کی وارٹس ہو جاتے ہیں ٹیومرز ہو جاتے ہیں تو یہ جو وارٹس ٹیومرز اتیادی فیس پر آئیز کے آس پاس میں یا پھر سر میں جب ہوتے ہیں تو وہاں پر نائٹرم سیلف کا استعمال ضرور سے کیجئے یہ آپ کو کافی زیادہ فائدہ دے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی سپسیفک کریکٹرسٹک کیا ہے جس کے لیے ہم اس کو یاد رکھتے ہیں تو گرین ڈسچارجز یعنی کہ ہرے رنگ کے اسراب اس میریسن میں کافی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ اگر گولڈ ہو جائے تو ناک میں سے کس طرح کا ڈسچارج نکلے گا ہرے رنگ کا یا گرینش یلو ٹائپ آف ڈسچارج جو ہے وہ ناک میں سے نکلتا ہے اگاڑے رنگ کا ہوتا ہے پیشن کو اگر کاف ہو جائے یا یہ جو میریسن ہے ہیومنڈ اسثمہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ برسات کے موسم میں ان کو اسماتک اٹیک ساتے ہیں اور ان کے چسٹ میں کافی زیادہ کافت شما ہوتا ہے جب وہ نکالتے ہیں تو وہ گرینش کلر کا ہوتا ہے تو اس طرح کے ہیومٹ اسثمہ میں جہاں ایکسپیکٹوریشن گرینش کلر کا ہو تو وہاں پر اس کا استعمال اچھا ہے پھر ساتھ میں اس میں جو ڈائریا ہوتا ہے تو ڈائریا اسٹول کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی ہرے رنگ کا ہوتا ہے یہ ارلی مورننگ ڈائریا کے لیے ایک امپورٹنٹ میڈیسن ہے برسات میں ہونے والے ڈائریا کے لیے جس میں ہرے رنگ کا اسٹول ہو وہاں پر اس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے ایرپشنز میں نے بتایا تھا کہ یہ چرم روگوں میں دیا جاتا ہے اور چرم روگ میں جب ایرپشنز بن جاتے ہیں تو وہاں پر اس میں بھی گرینش کلر کا پس بن جاتا ہے تو یہ اس کا کومن انڈیکیشن ہے اور اگر سمٹم سمیلر مل جائے تو نیٹرم سلف بہت ہی زیادہ اپیوگی میڈیسن ثابت ہوتی ہے تو یہ ویپن پرکار کے نیٹرم سلف کے اپیوگ ہیں جس کا کہ ہم بائیوکیمک روپ میں استعمال کر سکتے ہیں اور بائیوکیمک میڈیسنز جو ہوتی ہیں وہ بہت فائدہ پہنچاتے ہیں اور ان کا استعمال بھی کافی ایزی ہوتا ہے اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ نیٹرم سلف 6 ایکس میں چار چار ٹرابلیٹس سمٹمز کے آدھار پر دن میں تین بار لے سکتے ہیں تو یہ دیفنیٹلی آپ کو ویپن پرکار کے روپوں سے مقت کرے گا ای ہوپ یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اور یدی آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریے شیئر کریے میرے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن پر ضرور سے پرس کریے تاکہ میرے آگے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اس ویڈیو کو بنانے کا ادیش ہوئی ہے کہ یہ بہت ہی ایفیکٹیو سسٹم آف میڈیسن ہے میڈیسن بھی سستی ہوتی ہیں اور اس کا استعمال بہت ایزی ہے اسے بڑے لوگ بھی کھا لیتے ہیں اور بچے تو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو ان میڈیسن کو آپ گھر میں رکھئے اور ضرورت کے انصار آپ انیشل لیول پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں یدی آپ مجھ سے لائیف کنسلریشن چاہتا ہے تو ایباؤٹ یعنی میرے انفرمیشن میں آئیو شکیور آپ کا لنک دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ ریجسٹریشن کرائیے اور مجھ سے اپنی کسی بھی سوانس سمبردی سمبردی سمبردیہ کے لیے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سٹے ہالڈی ویڈ ہومیپیتی تھینکیو